بچوں بزرگوں اور ہیلتھ ورکرز کے لیے پردھان منتری کی اعلان کے بعد دیش بھر میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں پندرہ سے اٹھارہ وش کے بچوں کو ویکسین کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے پردھان منتری موڈی نے ہیلتھ کیا ورکرز اور بزرگوں کے لیے بھی بوسٹر ڈوز کی بات کہی ہے اس کے شروعات کی تاریخ بھی آ چکی ہے لیکن آپ کے ذہن میں کئی سوال ہوں گے جیسے کی اس شروعات کو لے کر نئی گائیڈ لائنز تو نہیں آئیں گی اگر آئیں گی تو کب تک آئیں گی بزرگوں کو اگر ویکسین کا ڈوز دینا ہے تو کس طرح کی پرسکرپشن کی ضرورت پڑے گی بچوں کی ویکسین کو لے کر بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے اور اسی لیے آج جنہی سوالوں پر کسی بھی طرح کی کنفیوزن دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آر ایس شرما ہے کووین اپ کے چیف ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا زی نیوز پر آنے کے لیے سر اور وقت نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے دنباد مجھے اپنے چینل پر بلانے کے لیے سر پہلا سوال تو یہی ہے کہ جو بچوں کو ویکسین لگنی ہے اسے لے کر ریجسٹریشن کب سے شروع ہوگا اور کس طرح سے شروع ہوگا دیکھئے بچوں کو جو ویکسین لگنی ہے وہ ویکسین وہی ہوگی جو کنٹرولر جنرل جو ہمارے ہیں جو اپروب کی ہیں ویکسین ابھی تک دو ویکسین اپروب ہوئی ہیں کیڑلا والی کیڑلا جائیڈس کی اور ساتھ ساتھ کو ویکسین کی جو بچوں کو لگیں گی نمبر ایک نمبر دو جو بچے اس کے لیے الیجیبل ہیں تو کوئی بچہ جو دو ہزار سات کے ورس سے پہلے یا دو ہزار سات میں پیدا ہوا ہوگا وہ اس کے لیے الیجیبل ہوگا اور تیسری بات یہ ہے تین تاریخ سے یہ پرکریہ شروع ہوگی ویکسین کی اور ہم اپنے کووین کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو پہلی تاریخ سے پہلی جنوری سے کھول دیں گے ریجسٹریشن کے لیے تو نیو یر پر رات کو بارہ بجے لوگوں کو پارٹی نہیں کرنی ہے جن جن کے گھر میں بچے ہیں انہیں ریجسٹریشن کرانا ہے سر آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ جب بچوں کے ویکسینیشن کی بات ہوتی ہے تو بچوں کو ویکسین کی دوز لگوانے سے جوڑے کیا do's and don'ts ہیں جو آپ awareness کے لحاظ سے لوگوں کو جاگروہ کرنے کے لحاظ سے اس وقت اس پلیٹ فارم پر شیئے کرنا چاہیں گے ایسے کوئی بشیس do's and don'ts نہیں ہیں ویکسین کے درستی کون سے obviously کرونا کے کووڈ کے appropriate behavior کے بارے میں ہم سب لوگ اور مانی پردان منتی جی بھی ہمیشہ اس بات کو emphasize کرتے رہتے ہیں کہ کس پرکار سے ہمیں بیوار کرنا ہے کس پرکار سے ہمیں بچنا ہے اس pandemic سے تو وہ تو ہے ہی ہے ساتھ ہی ساتھ جہاں تک vaccine کا سوال ہے اس میں کوئی مشیس بات نہیں ہے of course doctors کی طرف سے اگر کوئی اور بات ہوگی تو میں اس کے لئے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن جہاں تک platform کے use کرنے کے بارے میں سوال ہے وہ اتنا ہی آسان ہے جتنا آسان پہلے کے platforms میں رہا ہے پہلے والے platform میں جیسے اگر مان لیجے کسی پریوار میں پتی پتنی دونوں نے اپنی vaccine لگوالی ہے اور دو لوگ registered ہے ایک mobile number پر تو اپنے دونوں بچوں کو بھی اسی mobile number پر registration کر سکتے ہیں بچے بھی ترانت vaccination لے کر اپنا certificate download کر سکتے ہیں اور اگر پہلے سے کوئی vacancy اس mobile پر نہیں ہے تو نئے mobile number کو use کر کے بھی اپنا registration کرا سکتے ہیں تو ایسا کوئی نیام اور process میں پریورتن ہم نہیں کر رہے ہیں جو پریورتن صرف بچوں کے لیے لاغو ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں کیول obviously وہی drugs بچوں کو دی جائیں گی وہی vaccine دی جائیں گی جو ہمارے regulator کے دوارہ approved ہوں بچوں کے لیے سر کسی طرح کی documentation کی بھی ضرورت پڑے گی جب registration کرائیں گے ماتا پیتا کوئی documentation بھی چاہیے یہ بہت اچھا پرشنا آپ نے پوچھا ہے ہر ایک registration کے ساتھ کونسا identity document use کیا جائے گا vaccination کے time اس کی ہم list مانتے ہیں اس کی ہم identity مانتے ہیں تو بچوں کے cases میں کیونکہ ان کے پاس voter ID card نہیں ہے نہیں ہوگا اس لیے ہم لوگوں نے ایک additional document ہم لوگ اس میں provision کر رہے ہیں جو student کا identity card ہوگا وہ لگ سکتا ہے تو آدھار اور اور باقی جو documents ان کے ارابہ بچوں کے لیے ایک الگ سی document ہم لوگوں نے اس کی برستہ کی ہے ID card کی وہ بھی ماننے ہوگا کوبن پلیٹ فارم پہ تو سر جسٹ فور کلیارٹی سپشتتہ کے لحاظ سے اگر بچے کا سکول کا ID card ماتا پیتا documentation میں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو کیا اس کے باد کسی طرح کے اور identity proof کی ضرورت نہیں پڑے گی جی نہیں بلکل نہیں بچوں کے لیے جو نو document ہم لوگوں نے prescribe کیے ہیں ان میں سے کچھ document بچوں کے case میں لاغو نہیں ہوں گے ادھارڑ کے طور پر voter ID card لاغو نہیں ہوگا ڈرائیوڈ لائیسنس کی بھی ایک ایج سیما ہے ساید سولہ ورش کی ہے تو سولہ ورش سے جو میچے کا بچہ پنجے سال سے ہوگا اس کے پاس ڈرائیوڈ لائیسنس نہیں ہوگا تو اس لیے ہم لوگوں نے ایک ایک ایکسٹرا document جو student ID card ہے اس کو سوچا ہے کہ اس کو ہم لوگ improve کریں گے تو سر جو ابھی تک ہماری باچیت ہوئی ہے اس کے مطابق جن بچوں کا جنم 2007 سے پہلے یا 2007 میں ہوا ہے وہ بچے اس vaccination کے لیے آ سکتے ہیں تیسری بات بچوں کے registration کے لیے vaccine کے لیے registration کے لیے ان کا جو school ID card ہے وہ ماننی ہے یہ تین باتیں بچوں کے vaccination سے جڑی ہیں اگر میں سپشتتہ کے ساتھ درشکوں کے سامنے رکھ سکوں یا اگر آپ کو سنچھوڑ پریورتن میں اس میں کر دوں آپ نے بہت اچھا سنچھوڑ کیا ہے تھوڑا اور بھی کوئی document جو ان کے لیے اپلپد ہے وہ ماننی ہوگا اور ایک extra document بھی ہم لوگوں نے اس کو ماننی تا دی ہے کیونکہ ان کے پاس voter ID card نہیں ہوگا فر اگزامپل کچھ بچوں کے پاس driving license نہیں ہوگا فر اگزامپل تو اسی لیے ہم لوگوں نے باقی documents کے اتھرک student ID card بھی ماننی ہوگا اور vaccine کے slots پہلے کی طرح categorize ہوں گے سر بلکل vaccine کے slot اسی طرح دکھائی پڑے گے vaccine کے نام کے ساتھ اور اس میں کوئی بھی پریورتن جہاں تک platform کے استعمال کرنے کی بات ہے وہاں پر کوئی پریورتن خاص نہیں ہوگا accept eligibility کے جو ان کو پہلی بار registration کا موقع ہے اور آپ پھر اس کے بعد precaution dose کی بات کریں 60 پلس کے لئے تو کیا platform میں بھی کچھ چیزیں اور smooth کرنے کے لحاظ سے کام کیا بات کچھ دنوں تک ہوئی تھی جس میں ایک registration کھولا گیا تھا 18 ورس سے اوپر کے لوگوں کے لئے اور اس وقت اچانک کافی سارے registration ہونے لگے تھے تو ویسی استطیق میں vacancies اتنی نہیں تھی اور registration زیادہ ہو رہے تھے اس لئے ایسا تھا registration کرنا jackpot نہیں تھا appointment لینا schedule کرنا اس کے لئے وہ جرور نشط روپ سے کٹھن تھا لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت سارے walk ان ہو رہے ہیں 75 80 پرزن لوگ walk ان رہے ہیں تو اب ایسی سے 18 ورش کے بی جو بچے ہیں ان کے لئے registration شروع ہوگا اب سار میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں 60 پلس جو بزرگ ہیں جنہیں کسی طرح کی comorbidities ہیں ان کے لئے precaution ڈوز کی بات ہو رہی ہے سار ان کے لئے ریج اور جو last ڈوز لگوائی تھی اس سے 9 مہینے پورے ہو جائیں گے اگر اس تثی کو تو اس تثی سے وہ eligible ہو جائیں گے additional dose کے لئے یا precautionary dose کے لئے number one number two 60 ورش کے لوگوں کے لئے additional criteria ہے کہ comorbidity کا تو وہ بھی ایک criteria ہے تو اس طرح سے جو لوگ eligible ہو جائیں گے وہ لوگ 10 جنوری سے یہ کاری کرم چالو ہو گا تو ہم لوگ 1 دن پہلے ہی اس کو کھول دیں گے پریٹ فارم کو ساتھ ہم لوگ ہیلتھ ورکرز فرنٹ لائن ورکرز اور ساٹھ ورس ہم لوگ یہ خبر بھی کریں گے تو اس لئے 8 یا 9 تاریخ سے ہم لوگ اس کو شروع کر دیں گے سر ہم بہت ایمپورٹنٹ اور بہت اہم ڈسکاشن اس وقت کر رہے ہیں آپ سے میں یہ بھی چاہوں گے کیونکہ آپ نے اور ہم نے دونوں نے ہی کو موربیڈیٹی ورڈ کا اتنی بار استعمال کیا اگر آپ تھوڑا سر البھاشا میں ہمارے درشکوں کو بتا پائیں کہ جب ہم یہ کہ رہے ہیں 60 پلس جو بزرگ ہیں جب ہم کو موربیڈیٹی کی بات لیے جن کو 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 موربیڈیٹی کنڈیسن ہو کو اور بیماری ہو ان کے لیے یہ ویکشنیسن کھولا گیا تھا بعد اس کو 18 سے اوپر کے لیے کر دیا گیا ان میں اس سواست منطرہ لینے کون کون سی بیماریاں کون کون سی کنڈیسن کو موربیڈیٹی کے لیے کوالیفائی کرے گی اس کی ایک گائیڈلائز نکالی تھی ساتھی ساتھ جو سرٹیفیکیٹ ہے اس کا فارمیٹ بھی نکالا تھا تو وہی چیزیں وہی گائیڈلائز اور وہی فارمیٹ ابھی بھی اس پہ لاغو ہوگی یہ اپنے درشکوں کے لیے شاید آپ کو ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ بتا سکتی ہیں کہ جو چیزیں ہیں جو کو مورد ٹی لیے لاغو ہوگی تو یہ وہی چیزیں ہیں یہ کوئی نئی چیز پہ نئی ہوگی کیون نیا یہ ہے کہ وہ ساٹھ سال سے اوپر کی لوگوں کے اوپر جنہوں نے دون ڈوز دے چکے ہیں اور دوسری دوز اور آج کی چیتھی میں نو مہینے سے پہلے جا دے وقت ہو گیا ہے ان کے لیے یہ کنڈیسن لاغو ہمارے درشکوں کی اور سپشتتہ کے لیے سر اس بار جب وہ یہ پریکاوشن ڈوز کے لیے رجیسٹر کرائیں گے تو کیا آپ نے بھی سرٹیفیکٹ کا بھی ذکر کیا اس سرٹیفیکٹ کو پہلے اپلوڈ کرنا ہوگا اپوائنٹ مینٹ حاصل کرنے سے پہلے یا پھر جا کر اس کو سیدھے ہسپٹل دکھانا ہوگا کیونکہ آپ نے جس جو آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے میں نے مات پیتا کا بھی ریجسٹریشن کرائی تھا مجھے کہ آپ جو سواس منطلالے دوارہ جاری کیے گئے نردیسوں میں جو کو منطل کنڈیسن سے ان میں سفر کرتے ہیں وہ اگر کہیں گے ہاں تب ان کا مل جائے گا اور جب وہ وہاں جائیں گے ویکسینیشن لگوانے اس وقت ان کو وہ سرٹیفیکٹ دکھانا پڑے گا اور اس ہلتھ ہلتھ ورکر کو بھی پرکوشن ڈوز کی بات کی جاری ہے اس کی پرکریا بھی سیم ہے اس کی پرکریا exactly سیم ہے except that ہلتھ ورکر اور فرنٹ لائن ورکر جو پہلے ہی ہم سے ڈوز لگوا چکے ہیں پلیٹ فارم پہ ان کو ہمارے ہم پتا آئے ان کے بارے میں تو اس لیے ان کو بسی سرٹیفکیٹ یا اس کی ضرورت نہیں ہے ساتھی ساتھ ان کو کو مارم ڈیٹی کی کوئی کنڈیسن نہیں ہے اس لیے جو جو جن جن لوگوں کا نو مہینہ پورا ہو گیا ہے وہ آکر کے اپنا لگا سکتے ہیں یہ ڈوز زرگ ہیں اور جو ہیلتھ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یا فرنٹ لائن ورکرز ہیں جن اپنے ذکر کیا انتالی سبتہ کا اپنے ذکر کیا اگر ان کے سیکنڈ ڈوز کو انتالی سبتہ کا وقت ہو چکا ہے تو یہ الیجیبل ہوں گے پریکوشن ڈوز کے لیے پروسس ہمارے پاس پہلے ہی سسٹم بہت شکریہ سر بیزی سکیل سے وقت نکالنے کے لیے آپ نے اور آپ کی پلیکفارم کی تاریف صرف بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی بدای کے پات رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اس بار بھی ریجیسٹریشن کی شکریہ آپ نے بات نکالا ہے Thank you very much آپ کو پلیکفارم پر بلانے کی لیے شکریہ شکریہ پی نیوز app available on google play and app store download it now